اب برطنگلی خبر کتب نیوزیلینڈ میں مسجد پر آتنگ کی حملہ کا ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنے والے شخص نے قبول کیا اسلام انٹرنیٹ کے اس دور میں ہم جو بھی چیزیں سرچ یا ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کا سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کی سوچ کیسی ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ آتنگ کی حملوں کو روکنے کے لئے ساؤت آسٹریلیا کی اسٹیٹ گورنمنٹ نے 2017 میں ایک نیا قانون بنایا جس کے مطابق اسٹیمیس میٹیریل یعنی آتنگ سے جڑی کسی طرح کی چیز یا کنٹن رکھنے تیار کرنے یا لوگوں میں تقسیم کرنے کو اللیگل قرار دیا گیا قانون کی خلاف وردی کرنے کے معاملے میں انڈیلیڈ کے 32 سالہ بینٹ رسل بینار براؤن کی خلاف نیزیلینڈ میں 2011 کرائیس چرچ کی مسجد میں ہوئے آتنگ کی حملے کا ویڈیو انٹرنیس سے ڈاؤنلوڈ کرنے کو لے کر معاملہ درج ہوا ہے کیونکہ انٹرنیس سے اس طرح کی آتنگ کی ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کرنے سے مینار براؤن کی مانسکتہ پر سوال پیدا ہوتے ہیں اس پر مسلمانوں اور مسجدوں پر حملہ کرنے کا شک پیدا ہوتا ہے اسی معاملے کو لے کر پہلی بارے ڈیلیڈ کورٹ میں حاضر ہونے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مینار براؤن نے کہا کہ وہ مسجد پر ہوئے آتنگ کی حملے سے سہمت نہیں ہیں اور انہوں نے اس آتنگ کی حملے کا ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنے کو لے کر صفائے دیتے ہوئے کہا کہ وہ ویڈیو انہوں نے جانبوچ کے ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تھا بلکہ ایکسیڈنٹلی فیس بک سے ڈاؤنلوڈ ہو گیا تھا جس کا انہیں احساس تک نہیں تھا میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بات کا بھی خلاصہ کیا کہ وہ مسلمان ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اس ویڈیو میں مسلمانوں پر ہوئے آتنگ کی حملے کہ میں خلاف ہوں اس کیس کی اگلی سنوائے اگست میں ہو نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ اس طرح کی خبریں انٹرنیٹ کا استعمال کرنے والے ہر شخص کے لیے نصیحت ہے کہ جب بھی انٹرنیٹ کا استعمال کریں تو اچھی چیزوں کو سرچ اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے کریں اور فضول اور illegal چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں